بڑی ہے مالانا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْعَامِنُ مَا بِهِ يَتَقَوَّمُ الْمَعَنَى الْمُقْتَزِي لِلْإِعْرَابِ فَالْمُقْتَزِي مقتضی کیوں پر رہے ہیں؟ یہ مشدد تو نہیں ہے مَا يَتَقَوَّمُ الْمَعَنَى الْمُقْتَزِي لِلْإِعْرَابِ مُقْتَزِي لِلْإِعْرَابِ فَالْمُقْرَضُ الْمُقْتَزِي لِلْمُنْسَرِخُ وَالْجَمْعُ الْمُقَسْرِ بِิزْظَمَتِي رَفْعَنْ وَالْفَتْحَتِي رَفْعَوَ الْفَتْحَتِي بھئی نو نے ساکین آیا وہ سے پہلے تو اس کو بھی واو کر کے وہ میرغان پرو رفعون وَالفَتْحَتِي رَفْعَوَ الْمُقْتَزِي جمع المہنage سائنو بزمتن والکفقی غیر المنصری کے بضمتن والکفقی غیر المنصری سے بزمتن والفتقی عبوکا و حنوکی و حنوکی و فوقا مضافتاً الى غیر یائی مضافتاً الى غیر یائی مضافتاً الى مضافتاً الى مضمئن وإثنانی وإثنانی بالألس والیائی جمع المذکر سالم وقول عشرون وعقواتها بالغاوی والیائی بلغاوی والیائی آگے الگ بات کر رہے ہیں اتخدیر فیما تعبر کعفا و غلامی کعفا و غلامی کعفا و غلامی مطلقاً اچھا بھئی شاوش بھئی مورب کی بات چل رہی ہے سب سے پہلے مورب کی انہوں نے تاریخ ذکر کر دی پھر حکم بھی اس کا بتلا دیا والانا کہ اس کا آخر بدلتا ہے عوامل کے بدلنے سے پھر یہ بدلنا دو قسم پر ہوگا مولانا کبھی لفظاً بدلے گا اور کبھی تقدیراً بدلے گا اعراب کی بھی تاریخ کر دی کہ وہ ہے جس کے ذریعے اسم کا آخر بدلے وہ کیا ہیں اعراب ہیں اور وہ تاکہ وہ دلالت کرتے ہیں وہ کس پر دلالت کرتے ہیں وہ معنی جو اسم پر پیدر پی آ رہے ہیں مولانا اور پھر بتلایا تھا اس کی تین کسمیں ہیں رفع نصب اور جر پھر صاحب کافیہ نے آپ کو یہ بھی بتلا دیا کہ رفع علامت ہے فاعل ہونے کی نصب علامت ہے مفعول ہونے کی اور جر علامت ہے اضافت کی یعنی مضافلے ہونے کی اب عامل کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں العامل ما بہی یتقوم المعنى المقتزی للاعرابی عامل وہ ہے کہ یتقوم کہ جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی حاصل ہوتا ہے حاصل ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ معنی المقتزی جو تقاضہ کرنے والا ہے للاعرابی کس کا عامل وہ ہے جس کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ معنی جو اعراب کا تقاضہ کرتا ہے دیکھئے مالانا میں نے کہا جعنی زیدون جعنی زیدون تو جعا کے لئے زید کیا واقع ہو رہا ہے کیا واقع ہو رہا ہے فائل فائل اور اس فائلیت نے کیا تقاضہ کیا کہ زید کو کیا ہونا چاہیے مرفو اس پر کیا پڑھنا چاہیے رخم تو جعا کے وجہ سے زید میں فائلیت آئی اور اس فائلیت نے تقاضہ کیا کس چیز کا اس کو کیا ہونا چاہیے جس پر رفع آنا چاہیے تو یہ جو جعا ہے یہ عامل ہے جعا کیا ہے کیوں اس کی وجہ سے کیا حاصل ہوئے فائلیت زید میں کیا آئی مالانا فائلیت آئی اور پھر اس فائلیت نے اگر تقاضہ کس چیز کا کیا اس کو مرفو ہونا چاہیے میں کہتا ہوں زرابت زیدن اس زرابت کی وجہ سے زید میں کونسا معنی آیا مفعولیت کا مفعولیت کا معنی مفعول ہونے کا معنی آ گیا اور اس مفعول ہونے نے کیا تقاضہ کیا کہ زید کو کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے تو یہ مفعولیت جو زید میں آئی کس کی وجہ سے آئی فیل کی وجہ سے کس کی وجہ سے فیل کی وجہ کیونکہ وہ فیل اس پر واقع ہوا ہے فیل کیا ہوا ہے اس پر اچھا یعیوں کو برعر تو بزید دینو علا نام میں کس پر گزرا زید پر گزرا تو یہ آج کے مرور کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے یعنی زید مضافلے مضاف الیہی اس کی طرف اضافت کی گئی اس کو بھی مضافلے یہ بھی مضافلے ہوتا ہے اور غلام زیدین کے اندر جو زیدہ ہے یہ بھی کیا ہوتا ہے مضافلے دونوں کی طرف نسبت ہوتی ہے ہاں البتہ استلاح میں غلام زیدین کو کہتے ہیں مضاف مضافلے اور بزیدین کو کیا کہتے ہیں جار یہ بھی مضافلے ہدایت انہوں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا آپ نے دونوں مضافلے ہیں تو آپ دیکھئے مولانا یہ جو زید مضاف الے ہوا یہ کس کی وجہ سے ہے کس کے سبب سے ہے با کے سبب سے کس کے سبب سے با اس با نے اس میں کونسا معنی پیدا کیا مضافلے ہونہ مضاف اضافت ہوئی اور اس مضافلے ہونے نے کس چیز کا تقاضی کیا کس کا جرکہ تو یہ بات کیا ہوئی عامل ہوئی جیسے جاہ زید ان کے اندر یہ فائلیت کہا سے آئی جاہ کی وجہ جاہ عامل زراب تو زیدن کے اندر زیدن میں جو مفعولیت آئی وہ کس کی وجہ سے آئی زراب تو زراب تو اس میں کیا ہوا عامل ہوا اور مرر تو بھی زیدن اس میں اضافت جو آئی وہ کس کی وجہ سے آئی با کی وجہ سے تو با کیا ہوئی عامل ہوئی جاہ کی وجہ سے آئی فائلیت اور اس فائلیت نے تقاضی کی چیز کس کا کیا بھئی دیکھو نا جاہ جاہ نے تقاضی کیا فائلیت کا جاہ نے کونسا معنی پیدا کر دیا اس میں تو یہ فائلیت کا معنی کہا سے حاصل ہوا جاہ سے اور اس فائلیت نے کس چیز کا تقاضی کی آگے مرفو ہونے کا تو عامل یہ ہے اس کے سبب سے یہ معنی حاصل ہوا اور اس معنی نے تقاضی کیا مرفو ہونے تین چیزیں ہیں یہاں بات سمجھ میں آرہی ہے عامل ہے عامل کے سبب سے ایک معنی ہوا آیا اور اس معنی نے تقاضی کیا کہ اس چیز کا مرفو ہونے دیکھئے بھئی سب کو سمجھ میں آگئی کہتے ہیں العامل ما عامل وہ چیز ہے بیہی یتقوام کہ اس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے المعنی کیا حاصل ہوتا ہے وہ کون کون سا ہے فائلیت والا یا مفولیت والا یا اضافت والا المقتضی للاعراب اور یہ معنی کس چیز کا تقاضی کرنے والا ہے اعراب یہ اعراب کی کس میں شروع ہیں ملانا نحمیر میں آپ نے سولہ کس میں پڑی تھی وہ سولہ کی سولہ کس میں صاحب کافیہ آپ کو شمار کروائیں کہ ملانا سمجھ میں آیا بھئی شمار کرو اور صاحب کافیہ کے پاس الفاظ نہیں بھئی وہ لفظ ضائع نہیں کرتے مختصر سے مختصر ترین عبارت کوشش کریں گے اور لمبی سے اس کے ذریعے لمبی سے لمبی بات حل کریں گے سمجھ میں آیا کسی لفظ کو بیکار ضائع نہیں وہ ہونے دیں گے کم سے کم لفظوں میں لمبی سے لمبی بات ہو جائے دیکھئے کہتے ہیں فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ پس مفرد منصرف جو ہے وَالْجَمْعُ الْمُقَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ اور جمع مقصر بھئی آپ نے کل کے سبق میں جو پڑا تھا ہدایت و نح میں اس میں کہا تھا فَالْمُفْرَدُ الْمُنْصَرِفُ ایک اور کہتی یا نہیں کیا صاحبِ کافیہ نے نہیں لگائی کہتے ہیں صحیح کہ دوں گا تو پھر مجھے جاری مجرہ صحیح کا بھی ذکر کرنا پڑے گا علیدہ سے اور یہ اس کو علیدہ ذکر کسی میں سمیٹ لیا مفرد منصرف چاہے صحیح چاہے قائم مقام دونوں آگئے سمجھ میں آیا وَالْجَمْعُ مُقَسَّرُ الْمُنْصَرِفُ اور جمع مُقَسَّرُ مُنْصَرِفُ بِالْظَمَّةِ رَفْعَو وَالْفَتْحَةِ نَصْبَو وَالْكَسْرَةِ جَرْرًا اس کا اعراب ذمہ کے ساتھ ہوگا رفعان والانا اس کو حال وَنَاؤ والانا حالقہ انہی مرفوعان ان تینوں قسموں کا مفرد منصرف صحیح جاری مجرح صحیح اور جمع مُقَسَّرُ منصرف کا اعراب آپ نے کیا پڑھا تھا حالتِ رفعی میں کس کے ساتھ یہی بات کر رہے ہیں ذمہ تھی حالقہ انہی مرفوعان یا یوں کو اس حال میں حالتِ رفعی میں حال بنایا یعنی رفعان کو ہم نے تو حالتِ رفعی میں کس کے ساتھ ذمہ کے ساتھ تو یہ عبارت یوں ہوئی بِالزمَّةِ حَالَقَوْنِهِ مرفوع وَالْفَتْحَتِ نَصْبًا اس سے بھی اس میں مفہول بنا لو وَبِالْفَتْحَتِ حَالَقَوْنِهِ مَنْصُوبًا وَالْكَسْرَتِ حَالَقَوْنِهِ مَجْرُورًا عبارت سمجھ میں آرہی ہے رفع ہے مصدر اور مصدر کبھی اس میں فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی اس میں اور یہاں اس میں مفہول کے معنی میں کرو رفعن اے مرفوعن نسبن اے منصوبن جرن اے مجرورن تو اس کہہ راب زمع کے ساتھ کب ہوگا حالتِ حالتِ رفع میں جب یہ یعنی مرفوع ہوگا اور فتحہ کے ساتھ کب ہوگا حالتِ نسبی میں یعنی جب یہ منصوب ہوگا اور کثرا کے ساتھ کس حالت میں ہوگا حالتِ جرری میں جب یہ یہی بات کی ہے نیسائے میں کافی آنے ہوئے اور کتنی مختصر عبارت بِالزمَّتِ حَالَقَوْنِهِ مَرْفُوعًا وَالْفَتْحَتِ حَالَقَوْنِهِ مَنصوبًا وَالْقَسْرَتِ حَالَقَوْنِهِ جَمْعُ الْمُؤَنَّسِ سَالِمُ المُؤَنَّسِ مُضَافِلِهِ اس پہ کیا پڑھو کثرا اور اس سالِموں پر رفع پڑھو کیوں؟ کیونکہ یہ صفت ہے جمعوں کی صفت کس کی ہے؟ سالِم وہ مُؤنَّس سالِم ہو یا وہ مُؤَنَّس سالِم ہو بھئی؟ آپ بتائیے بھئی مُؤنَّس سالِم ہونا چاہیے یا وہ جمع جو بنا رہے ہیں وہ جمع سالِم ہو؟ جمع سالِم ہو یہ جمع کی صفت ہے اور جمع مرفو ہے تو اس سالِم ہو بھی مرفو ہوگا اور مولانا نے دیکھو جمع آتے ہیں کہ نکرہ ہے اور اس سالِم مارفہ ہے کوئی نکرہ نہیں ہے جمع جمع کی اضافت ہو گئی ہے المُؤَنَّس کی طرح اور المُؤَنَّس پر کیا داخل ہے؟ الِسْلَام وہ مارفہ ہے اور مارفہ کی طرح جب کسی چیز کی اضافت کی جائے وہ بھی کیا بن جاتی ہے؟ مارفہ غلام نکرہ ہے لیکن جب میں نے کہا غلام زہدین یہ کیا بن گیا؟ تو یہ بھی جمع المُؤَنَّس کی مارفہ بن گیا اب اس کی صفت بھی اضافت سالِم ہو لے آئے کیا؟ مارفہ تو ایسی جمع کی مُؤَنَّس ایسی جمع اضافت سالِم ہو جو کیا ہو؟ سالِم ہو بِزْزَمَّتِ وَالْقَسْرَتِي لو بھئی اور انتثار کر دیا صاحبِ کافیہ نے اس کا احراب زمے اور کسرے کے ساتھ آئے گبا کن حالتوں میں آئے گا؟ بھئی وہ تو خود کر لیں آپ استاذ کے ذمہ چھوڑ دیا پڑھنے والے کیا؟ بِزْزَمَّتِ زمے کے ساتھ کب آتا ہے جب مُؤَنَّس سالِم کا احراب؟ ہاں تو یہاں ہور بِزْزَمَّتِ رَفْعَان بَئی بِزْزَمَّتِ حَلَقَوْنِهِ مَرْفُعَان بِزْزَمَّتِ حَلَقَوْنِ مَرْفُعَان وَلْقَسْرَتِ اور کسرے کے ساتھ کس حالت میں آئے گا؟ حَلَقَوْنِهِ وَلْقَسْرَتِ نَصْبَوْا جَرَّن نَصْبَوْا اور پھر پوری عبارت کیسے بنے گی؟ وَلْقَسْرَتِ حَلَقَوْنِهِ مَنْصُوبَن وَحَلَقَوْنِهِ مَجْرُورَت وَغَيْرُ الْمُنْصَرِفِ بِزْزَمَّتِ وَالْفَتْحَتِ اور غیرِ مُنْصَرِفِ کا اعراد کیا ہوگا مولانا؟ حالتِ رفیمِ زَمَّا حالتِ نَصْبِ نَصْبِ جَرْي مَنْ تو عبارت کیسے بنائیں گی؟ بِزْزَمَّتِ وَالْفَتْحَتِ بِزْزَمَّتِ مَلے مختصر عبارت نکالو بِزْزَمَّةِ رَفْا وَالْفَتْحَتِ رَاسْبَوْا اور پوری عبارت بِزْزَمَّتِ حَالَقَوْنِهِ وَالْفَتْحَتِ حَالَقَوْنِهِ دیکھا کتنی مختصر عبارت پر ابو کا و اخو کا و حمو کی ادھر حمو کی پڑھیں گے مالانک کاف قصرہ پڑھیں گے اس لیے کہ ہم کہتے ہیں خامد کی طرف سے جو عورت کا رشتے دار ہو خامد کی طرف سے قریبی رشتے دار ہو اس کو ہم کہتے ہیں تو وہ کس کا رشتے دار ہوا عورت کا وہ ہے یا مرد کا مرد کا تو ہے ہی ہے اب کہتے ہیں کہ اس کو ہیں جو عورت کے اعتبار سے اس کو کہا جاتا ہے یہ عورت کا ہم ہے یعنی خامد کی طرف سے اس کا قریبی تو حمو کی اس لیے مونس کی ضمیر لے آئے اور اسی طرح ہنو کا ہنو کا بھی ہے تو ہن ایسی چیز جس کا ذکر قبی ہو جس کا ذکر قبی ہو بعضوں نے کہا آپ فرج المرعہ کو بھی ہن کہتے ہیں اس لیے ہنو کی مونس پڑھ سکتے ہیں اچھا ہنو کی وَفُوْقَ فُوْقَ کیا ہے فَمُوْقَ جے وَزُوْمَالِن بھئی کتنے ہو گئے مضافتاً الہ غیریہ المتکلمین اس حال میں کہ یہ مضاف ہو کس کی طرح یہ ہے یہ ہے متکلم کے علاوہ کی طرف بھئی علاوہ کی طرف بھئی آپ نے کیا پڑھا تھا ازمائے ستہ اس میں پھر کتنی قیلے تھیں مکبرہ اول کیا مکبرہ دون کیا واحد تصنیم جمع نہ ہو تیسرا موضافتا انہوں نے نام نہیں لیا اسمائے ستہ کیوں نہیں لیا چھے کے چھے کو ذکری کر دیا یہ چھے ہیں یہ نہیں کہا اسمائے ستہ بلکہ چھے کو ذکر دیا دوسری شرط دوسری شرط ادھر کیا تھی موضافتاً آپ کو جیسے کہتے ہیں بھائی کو اس کی تصغیر کیا آئے گی اوخیہ اوخیہ تو سمجھ میں آرہا ہے بھائی اوخیہ تو تصغیر نہیں لائے معلوم ہو کون مصغر مراد ہیں مکبر مکبر مراد ہیں اس لئے یہ بھی ذکر نہیں کیا یہ بات عبارت سے سمجھ میں آرہی ہے اگلی شرط کیا تھی مفردوں تصنیہ جمع یہ بھی نہیں ذکر کیا کیونکہ یہ لفظوں میں سب کو مفرد لائیں کسی کو بھی تصنیہ جمع تو ان کی طرف لفظوں میں اشارہ کر دیا آخری قید رہ گئی تھی اس کو عبارت نہیں ذکر کر دیا اس حال میں کہ وہ مضافتوں کس کی طرح ان کا اعراب کیا آئے گا بالوابی والالفی یا والیائی اغاؤ علی فور یا بالوابی رفعن والالفی یا والیائی یا جی المسنہ وقلہ مضافن الہ مزمرین اسی طرح مصنہ تصنیہ مالانا وقلہ اور قلہ قلہ کے ساتھ تو یہ قید پڑی تھی آپ نے یا نہیں کہ آج آپ کی کس کی طرف مضاف ہوں زمیر کی طرف اس میں ظاہر کی طرف اگر مضاف ہو جائیں تو اعراب تقدیری ہو جاتا ہے تو مضاف ہوں الہ مزمرین زمیر کی طرف وَإِسْنَانِ وَإِسْنَانِ جے ان سب کا اعراب بِالْعَلِفِ وَالْيَائِ کس کے ساتھ ہے پوری عبارت بِالْعَلِفِ رَفْعَانِ رَفْعَانِ وَالْيَائِ نَسْبَوَا جَرَانِ اچھا آگیا ہے جَمْعُ الْمُزَكَّرِ سَالِمُ جَمْعَ مُزَكَّرِ سَالِمُ کہہ رَاب وَالُوْ اور بَالْعَلُوْ بَالْعَلُوْ بَطْلَایا تھا آپ کو اولو کو وَاو کے ساتھ لکھنا چاہئے عَلِفْ وَاوْ لَامْ وَاوْ اسی طرح ہے آپ کی کتابوں میں جَ ہونا چاہئے اسی طرح اسی طرح ہونا چاہئے اولو کو ہمیشہ وَاو سے لکھتے ہیں یہ غلط ہے اگر وَاو نے لکھا وَاو کے ساتھ کیوں لکھتے ہیں بھئے دیکھو حالتِ رَفْعِ میں پڑھتے ہیں اولو حالتِ نصبی جردی میں پڑھتے ہیں اولی اگر وَاو نہ لکھا جائے تو پھر اولی کو کوئی الہ پڑھ جائے گا بھئے اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ الہ اور اولی ایک جیسا لکھا جائے گا یا نہیں مالانا تو فرق کرنے کے لئے انہوں نے اولی اور الہ میں اولی کے بعد علف کے حمزہ کے بعد ایک وَاو لکھ دیا آپ کو اس کو اعلانی پڑھے گا جب وَاو آ جائے گا پتہ چل جائے گا یہ اعلانی ہے بلکہ کیا ہے اولی آپ جب ایک حالت میں وَاو لے آئے تو طبعاً باقی دو حالتوں میں بھی وَاو لکھتے ہیں تاکہ تمام حالتیں یقصہ ہو جائے کہیں وَاو ہے کہیں نہیں تاکہ ایک دوسرے الگ الگ نہ رہیں مسئلہ سمجھ میں آیا تب کو بھئی جمع مذکر سالم اُلو وَعِشُرُونَ اور اترہ اِشُرُونَ اَقَيْرَاب وَاَخَوَاتُهَا اخوات سے کیا مراد ہے مولانا جو اس کے مشابہ ہیں جو اس کے مشابہ ہیں بھئی اخوات اس لیے اخوات کیوں کہا بھئی کلیمہ ہے نا کلیمہ کیا ہوتا ہے اِشُرُونَ کلیمہ ہے مولانا اور کلیمہ کا لفظ کیا ہے مُعِنَّت اور اخوات سے مراد یہاں مشابہ ہیں اس کے جو اِشُرُونَ کے جو اخوات ہیں کیا معنی ہے جو اس کے سلاسونہ اربعونہ خمسونہ وغیرہ اور اخوات سے کیوں تعبیر کیا کیونکہ بہنیں بھی ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں تو اِشُرُونَ اور اس کے جو اخوات ہیں یعنی اِشُرُونَ کلیمہ اور جو اس کے مشابہات مشابہ ہیں ان کہہ رہا بِلْوَاوِ وَلْيَائِ کس کے ساتھ آئے گا بِلْوَاوِ اچھا اب عبارت پوری کرو مانا بِلْوَاوِ مُسْلِمُونَ کہہ رہا بِلْوَاوِ وَلْيَائِ بِلْوَاوِ مُقَسْرُ مُنْسَرِف تین جمع مُاندس سالم چار غیرِ مُنْسَرِف پانچ اسمہ ستہ مُقَبَرَ چھے اچھا تسنیہ قِلَا اور اثنانی اثنہ تانی نو چھے اور تین نو جمع مذکر سالم اُلُو وَرْعِشُرُونَ نو اور تین بارہ 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 کس میں گزر گئیں بھئی اَتْتَقْدِيرُ اب بطلہ رہے ہیں تقدیری اعراق کہاں آئے گا والا نا کہتے ہیں اَتْتَقْدِيرُ فِي مَا تَعَذَّرَ تقدیری اعراق اس جگہ اس اسم میں آئے گا کہ فِي مَا جس میں کیا ہو متعذر ہو جائے اے عراق بھئی ناممکن ہو جائے متعذر کا کیا مانا ناممکن ہو جائے جہاں اعراق کا لانا ناممکن ہو جائے اس اسم میں پہنچا اعراق آئے گا اعراق آئے گا اعراق آئے نہیں سکتا جیسے آسان ہے بھئی آسان کے آخر میں کیا رہے علیف اور علیف پر اعراق آ سکتا ہے رفا نصب جر کچھ آ سکتا ہے علیف تو ہمیشہ ساکن رہے گا اس پر کوئی حرکت آئے نہیں سکتی تو اعراق اس پر ممکن ہے لانا ممکن ہی نہیں ہے سورت سمجھ میں آئی غلامی غلامی کے اندر بھی اعراق لانا ممکن نہیں کیوں کیونکہ اعراق سے پہلے اضافت ہو چکی ہے اعراق سے پہلے ابھی اعراق نہیں آیا مضا مضافلے بنا دیا اس کی اضافت کس کی طرف کی یا کی طرف غلام کی اضافت کی اور یا آپ نے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو یا آپ سے کسرہ دے دیا گیا یا آپ سے ماقبل کو کیا بن گیا غلامی بن گیا کیا بن گیا آپ ممکن ہے آپ اس کو اعراق دینا چاہتے ہیں رفع دے سکتے ہیں نہیں نصب دے سکتے ہیں جب دے سکتے ہیں تو کوئی صورتیں ممکن ہے اعراق دینے کی اس کو سمجھ میں آیا کیونکہ وہ کسرہ آ چکا ہے پہلے سے بھئی اس پہ اشکال ہوتا ہے اچھا بھئی دو حالتیں رفعی نصبی میں تو تقدیری اعراق ہے حالت جری میں تو چھلو مان لو یوں کہہ دو کہ یہی وہ کسرہ ہے جو کس کی وجہ سے آیا ہے ہاں مل کی وجہ سے اس میں لفظی بنانا ممکن ہے یا نہیں ممکن لیکن آپ کہہ رہے ہیں تینوں حالتوں میں تقدیری ہے کہتے ہیں بھئی یہ جو کسرہ ہے یہ یا کی وجہ سے پہلے ہی آ چکا ہے لہذا اب اس کو وہ اعراق على کسرہ قرار دینا صحیح نہیں سمجھ میں آیا تو یہاں پر بھی یا اپنے سے ماہ قبل کسرہ چاہتی ہے اور وہ کسرہ ہم نے دے دیا اور اب اعراق کے لانے کی کوئی صورت نہیں مانا تو تقدیری اعراق ان صورتوں میں آئے گا جن میں اعراق کہنا ممکن نہ ہو قاصم و غلامی جیسے عصا ہے اور غلامی ہے مطلقا کیا مانا تینوں حالتوں میں ان میں تقدیری اعراق آئے گا مانا تینوں حالتوں میں رفعی نسب جریب اب اس تسقلہ اس کا عطف ہے تعذرہ پر اچھا یا اس اسم کے اندر جس میں اعراق کا لانا ممکن تو ہے لیکن سقیل ہو جاتا ہے تقدیری اعراق کہاں لائیں گے ایک تو اس اسم معرب میں لائیں گے جہاں پر اعراق کا لانا ممکن ہی جیسے عصا اور غلام اور باعث وہاں جہاں اعراق کا لانا ممکن تو ہے لیکن اعراق کا لانا کیا ہے سقیل ہے کا قاضی اچھے کیا ہے قاضی سقیل سقیل اعراق سقیل سقیل ہو جائے ہو جائے گا ممکن مسلم ہو ممکن سقیل ہو اداہوں میں تو مفرد کی ضمیر راجع اداہوں ما کہنا چاہیے تھا ان دو حالتوں کے علاوہ میں باقی ہر جگہ کیا آئے گا لفظی احراب آئے گا اشکال سمجھ میں آ رہا ہے بھئی تقدیری احراب کتنی کی جگہ پہ آنا تھا ہول موقع نا دوسرا ان دو کے علاوہ باقی ہر جگہ کیا آئے گا تو یہ دو ہے نا تو ان کی طرف کونسی ضمیر راجع ہونی چاہیے تصنیہ کی اور یہ کیا راجع کر رہے ہیں مفرد کی ضمیر راجع کر رہے ہیں مالانا تو جواب یہ مالانا کہ ان دو میں آو آیا ہے فی ما تعزرا یا عوستس قلہ عوستس قلہ فی ما تعزرا عوستس قلہ آو آیا یا نیا یا مالانا آو آیا تو جب دو چیزوں میں عطف آو کے ساتھ آ جائے تو ان کی طرف مفرد کی ضمیر لٹائی جاتی ہے کیونکہ وہ بتاوی وہ احد الامرین کی تعویل میں ہیں کس کی تعویل میں ہیں احد الامرین اور احد کیا ہے مفرد ہے تصنیہ جمع ہے مفرد ہے تو اس کی طرف کونسی ضمیر لٹے گی تقدیری اعراب عبارت کیوں بن گئی تقدیری اعراب احد الامرین میں سے کسی ایک صورت میں آئے گا کیوں بن گئی نا تقدیری اعراب ہو کس میں احد الامرین ان دو چیزوں میں سے کسی ایک میں اور وہ دو چیزیں کیا ہے جہاں اعراب کا لانا ممکن ہی نہ ہو یا اعراب کا لانا تو یہ تعویل میں ہوا احد الامرین اور احد الامرین کی طرف پھر کونسی ضمیر لٹائی جائے گی مفرد کی ضمیر احد کیا ہے مفرد بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو بھئی جی اچھا مالانا پہلے کتنی قسمیں کی نہیں تھی سولہ پوری کرنی ہے بارہ گزر گئی تھی اب بتائیے دیکھیں عصا و غلامی عصا سے کیا مراد ہے اس میں منخور غلامی سے وہ اسم جو مضافق کس کی طرف یہ ہے علاوہ کس کے جو مذکر کتنے ہوگئے چودہ قاضین بھئی اس میں منخوص کتنا ہوا پندرہ اور مسلمی یہ کیا ہوا سولہ کس میں صاحب کافیہ نے کمال کیا کمال کیا کتنی عبارت ذکر ہوئی آپ کی کتاب میں دو صفحے ہیں جی جی ڈیڑھ صفحہ ہے بس اور سولہ کی سولہ کس میں بیان یہ اتنا موٹا موٹا لکھا ہو ہے اگر اس کو ذرا باریک لکھو تو یہ تو میرا خزجن دو جس تین چار سطر ہی بنے گی بس تین چار سطروں میں پانچ سطروں میں سولہ کس میں بیان کر دینا حالانکہ صاحبِ ہدایت انہوں نے اس کو کتنے تین چار سطروں میں بیان کیا چار سطرے تو ہیں غالباً کم از کم چار سطر تو یہ بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی شلیہ مرانا حالہ والمرام اللہ وعالم بحقیقہ دلکانا